اسلام علیکم ایم ورن so today we are going to compare Samsung J4 Plus and Oppo A3S دونوں ہی بہت اچھے model ہیں اور market میں hot sale جا رہی ہے اس کی اگر ہم Oppo A3S کی price کی بات کریں تو آپ کو یہ 22,000 روپیز میں available ہے جبکہ Samsung J4 Plus 23,500 میں available ہے Samsung نے J4 Plus کی recently price reduce کی ہے پہلے ہی آپ کو almost 25,000 کا مل جاتا تھا اگر ہم دونوں کے specs کو comparison کریں تو میرے خیال سے Oppo A3S J4 Plus سے better ہے اور وہ اس لئے better ہے سب سے پہلا main difference اپو ایس کا جو processor ہے وہ آپ کو octa core snapdragon 450 دیکھنے کو ملتے ہیں جبکہ Samsung J4 Plus کا جو processor ہے آپ کو quad core 425 دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی کہ ایک تو اس کی cores زیادہ ہیں پلاس جو series ہے وہ اپو ایس کی زیادہ ہے یعنی کہ اپو ایس کا جو processor ہے وہ سیمسنگ سے بہت زیادہ powerful ہے سیکنڈ آپ کو اپو ایس کا جو بیٹری ہے وہ 4230 ایمیش کی دیکھنے کو ملے گی جبکہ سیمسنگ کے اندر آپ کو 3300 ایمیش کی دیکھنے کو ملے گی بیٹری تو دیفنیلی یہاں پہ بھی جو اپو ہے وہ سیمسنگ کو بہت ہی ایک بڑے مارجن سے بیٹ کر رہے ہیں تھرڈ ڈیفرنس جو ہے وہ display کا ہے سیمسنگ J4 Plus کے اندر آپ کو ایک normal display دیکھنے کو ملے گا جبکہ اپو کے اندر آپ کو notch style کا display دیکھنے کو ملے گا آپ کو پتا ہے کہ آج کل trend ہے notch's کا تو دیفنیلی جب دونوں کو ہم compare کریں گے تو اپو کو یہاں پہ پھر اگین huge advantage ہے اس کے علاوہ آپ کو سیمسنگ J4 Plus کے back پہ single camera دیکھنے کو ملے گا 13 megapixel جبکہ اپو کے back side پہ آپ کو double lens camera setup دیکھنے کو ملے گا 13 megapixel plus 2 megapixel تو اس لحاظ سے بھی اپو کو advantage available ہے تو اگر ہم دونوں phones کو دیکھ لیں میں نے آپ کو لوجکس بتا دی ہے اپو ایتریس جو ہے وہ J4 Plus سے بہت بہتر ہے آپ کی ایک کمینٹر فیڈ بیگر ضرور شیئر کی جائے گا ضرور نہیں ہے میرے سے agree کریں اگر آپ J4 Plus لینا چاہے ہیں آپ کو لے سکتے ہیں اگر آپ پھر بھی confused ہیں گے اور phone console ہیں تو آپ djz.com کو visit کریں وہاں پہ ہم آپ کی help کریں گے phone خردنے کے حوالے سے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لوگی ہو تو press the like button share with your friends as well ملتے ہیں پھر آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ